آئی جی پنجاب کار اٹائیڈ افسران کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کو فوری ہٹانے کا ہوکن امجد جعوید سڑیمی کہتے ہیں پولیس نفری کا استعمال صرف اور صرف کرائم پائٹنگ کے لیے ہوگا تمام افسران عوام دوست پالیسیز پر زور دیں جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کاروائیاں کی جائیں چالان پہ چالان ناجائز مقدمات سے پریشان ٹرک ڈرائیورز سراپا اتجاج سرکولر روڈ پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا دھرنا سی ٹیو نے مزاکرات کیے مگر جو وادے کیے پورے نہ ہوئے ٹرانسپورٹرز کا شکوا اتجاج کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک پھیلانے کا بھی اندیا دے دیا بڑھاؤ بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ ارکان پنجاب اسمبلی ذاتی مفات پر یک زبان تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ پی ٹی آئے کے رکن زینب امیر نے اٹھایا اتنے پیسوں میں حلال طریقے سے سیاست نہیں ہو سکتی زینب امیر نون لیگ کے رکن اسمبلی غیاس الدین نے بھی حمایت کر دی ہماری تنخواہیں کے پی کے ارکان اسمبلی کے برابر کی جائیں غیاس الدین سپیکر نے وزیر قانون کو تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت دے دی اجائب گھر میں شیطانی شکل والے حیبتناک مجسمے کی تنصیب کا مسئلہ ہائی کورٹ کے ایکشن اور عوام کی شدید تنقید پر انتظامیہ متحرک میوزیم کے ذمہ داران نے اپنے کیے پر خود ہی پردہ ڈال دیا عجیب الخلقت مجسمے پر رنگین کپڑا ڈال کر چھپا دیا گیا مجسمے کی تنصیب پر عدالت آلیا نے ڈیریکٹر اجائب گھر کو نوٹس جاری کر دیا کبھی فرض پر لوڈ پورٹ کبھی لوگوں کو گالیاں ائرپورٹ پر عجیب مناظر ترک ائرلائن سے آنے والی مسافرہ بے کابو ہو گئی ہرا شکور نامی خاتون کی انوکھی حرکات پر عملہ بے بس مسافر حق کے بکے خاتین کمانڈوز کی مدد سے کابو پا لیا گیا لوہاہکین ذہنی معذور قرار دے کر ساتھ لے گئے عمران خان کے تیارے میں بم کی بوگس کال ون فائف پر بم کی اطلاع پر پولس کی دوڑیں لگ گئیں انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے سولہ تاریخ کی رات ساڑھے دس بجے پولس کو بم کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی پولس اور ڈالفین فورس نے موقع پر پہنچ کر سوڑیوال ملتان روڈ کی رہائشی کاتون ارم وحید کو گرفتار کر لیا مقدمہ دلچ ویسے ہی کال کی تھی کاتون کا دوران تفتیش انکشاب بیورکریسی کو کابو کرنے کے لیے میکمہ انٹی کرپشن کا جال تیار بد انوانی میں ملویس سرکاری افسران کے گیرد شکنجہ سکت کرپشن میں ملویس گریڈ 1926 کے 36 سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ پیریس تیار سابق ڈی جی ای پی اے ڈاکٹر جعوید اکبال پی ڈی اگریکلچر ڈاکٹر محمد بشیر ڈی جی انٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی اور پیلاک میں یورپ سے آئے صحافیوں کے اعزاز میں صوفی نائٹ کا اعتمہ امگلوکار سائن زہور نے خوبصورت کلام پیش کر کے سما بان دیا